بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی والسحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقدس من لسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ سپیشل پروگرام آپ لوگ کی رجید قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں بہت بہت خوش آمدید آپ سب لوگوں کو تو آج ہم جس سورہ کو کبر کریں گے سورہ العالیٰ ہے اور سورہ العالیٰ کے بارے میں میں سڈارٹنگ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے سورہ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بہت پسند تھی یہ مکی سورہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ملتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعہ نماز پڑھا دیتی تو اس میں یہ سورہ کی تلاوت کی جاتی تھی عید کی نماز میں یہ سورہ پڑھ جاتی تھی حتیٰ کہ جب رات کو انسان وطر پڑتا ہے تو اس میں بھی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کا جو معنی ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنا خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی جبجماعت کراتے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر لیسنز ہیں وہ بار بار ہمیں ریپیٹ پہ سننے کو ملیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جی اس سورہ کے اندر جیسا کہ میں نے جگر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اس کی تلاوت کی ہم اس کو جب پچھلی سورہ کے ساتھ اس کا کمپیرزن کرتے ہیں تو آخری بات جو پچھلی سورہ میں تھی فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رَوَعِدَ کہ اللہ تعالیٰ کی اب تسبیح بیان کرو جو العالی ہے اب یہ بڑی ایک خوبصورت آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں سبح یعنی تسبیح کرنا جس کا لٹرل مطلب تو یہ ہے جس اب کوئی چیز پانی کی سطح پر فلوٹ کرتی ہے تو اس میں سبح ہم کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا اور اس کو پھر مینٹین رکھتا یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں ہماری زندگی میں کمی ہے ایک تو ویسے اللہ کا ذکر کرنا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اوپر رکھنا سب بحسمہ ربک العالی اپنے رب کو العالی یعنی ہمیشہ ہر چیز میں ٹاپ پرائیٹی رکھنا ہماری زندگی میں کسی چیز کی اہمیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ جو پہلی بات ہے وہ یہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بلا جا رہا ہے سب بحسمہ ربک العالی یعنی یہ ایک تو تسبیح ہے اللہ کا ذکر ہے یعنی ایک چیز ہے جس کو ہم تحمید کہتے ہیں جس کو حمد کہتے ہیں حمد کی جاتی ہے جب کسی چیز کی ایکوالٹیز بیان کی جاتی ہیں اور تسبیح جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے یعنی اس کو برقرار رکھنا یعنی ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور ایک طرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ایک مسلمان کو کرتے نہ نہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے صحیح مسلم کی جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کلمے کے بارے میں نہ بتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ ہو اکبر وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو کلمہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے ایک اور دیس میں آتا یہ بھی صحیح مسلم کی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ وابی حمدہ ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و سنا ہے جو کہ زمین و آسمان کو بھر دیتی ہے نیکیوں سے یعنی زمین و آسمان کے بیج میں جو بھی گیپ ہے اس کو بھر دیتی ہے نیکیوں سے تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں سب بحسم ربک العالی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو یہ سیغہ عمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور خاص طور پر یہ ذکر سبحان اللہ وابی حمدہ ہی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے العالی یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نیمز اور ایٹربیوٹس کی جہاں بات ہوتی ہے اسماع و صفات کی جو العالی کہا گیا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کی دین کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان جو ہے وہ پریارٹی نہ دے آج کل بہت سارے ڈراموں میں فلموں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے چاہے تو جان بوجھ کر یا غلطی سے غلطی سے کہتا ہوں تھے بہت ساری ایسی فلمز ہیں ہالی ووڈ کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مقام کو آپ جس کو بھی کہا سکتے ہیں ڈاؤن پلئے کرتی ہیں کس طرح سے کہ جی کوئی آفت آگئی کوئی کلامیٹی آگئی کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور سارے انسانوں نے مل کے اس کو ٹال دیا میں تب انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ہے نا کوئی بہت بڑی شے ہیں اور مسئلہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر اللہ کی طرف سے آیا اور پھر انسانوں نے مل کے اس کو روکا اور حالات کو بدل دیا یعنی اس قسم کی ہلکی ہلکی تھیمز جو ہے نا آپ کو ملتی ہیں جہاں پہ وہ دکھاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نا عوض بللہ سمہ نا عوض بللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوگے آنا تو قوم پہ عذاب تھا لیکن لوگوں نے اس عذاب کو خود ہی روک دیا بغیر توبہ کے بغیر کسی اور چیز کی یعنی یہ تو ممکن ہے کہ لوگ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ مسئیبتیں دور کر دیتا ہے لیکن اس کو لے کے اس طرح سے آنا کہ جہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا اور یہ جو الہاد ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات میں اس کی بہت ساری شکلیں ہیں یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسماع و صفات ہیں اللہ کے جو نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں اس میں انسان جو ہے وہ کمی بیشی کرے جب اللہ کو العالیٰ نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں میری زندگی میں ٹاپ پرائیٹی پہ ہے بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلا کوئی نچلا مقام دینا یا پھر لوگوں کو اللہ کے مقام بھی لے جانا یعنی لوگوں کو کچھ لوگوں کو ایسا مقام دے دینا جو صرف اللہ کو زیب دیتا تھا جو صرف اللہ کے لیے ہی تھا یہ کہنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی بگڑیوں کو سوار سکتا ہے یا کوئی شخص جو ہے یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ کے حالات کو بدل دے پھر اسی کو اپنی دعا کا مرکز بنا دینا یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو شرکی طرف لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہلی اس آیت میں اشارت فرماتے ہیں سب بحسم ربک العالی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رو یعنی کہ اللہ تعالیٰ العالی ہے سب سے اوپر اللہ ہے یہاں پہ رب بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کو سب بحسم ربک العالی تمہارا رب جو ہے یعنی کہ یہ تو جانو کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے تمہیں دینے والا تمہیں پروائیڈ کرنے والا تمہارے پاس آج جو بھی کالٹیز ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں تم نے خود یہ کہیں بزار سے نہیں خریدی تھی آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک درم دل دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیزیکل سٹرنگ دی ہے تو یہ بزار سے خرید کے علایت ہیں ہم کیا نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی ہیں جتنی بھی کالٹیز آپ کے اندر ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اب مرضی آپ کی آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں مرضی آپ کی ہے لیکن یاد رکھو یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیاں کیونکہ اللہ تمہارا رب ہے سب حسمہ ربکل آلہ اچھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ جو آلہ ہے وہ اپنی ذات میں بھی آلہ ہے یعنی اللہ سبانتہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن والالعرش استواء جو الرحمن ہے جو تمہارا رب ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے ہاں اپنے علم کے ساتھ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے اللہ تعالیٰ السمیح ہے البصیر ہے لیکن اپنی ذات کے تباہ سے الرحمن والالعرش استواء وہ اپنے عرش پر ہے اور یہ چیز جو ہے یہ میں یہ بھی بتاتی ہے بہت ساری آیات قرآن مجید کی جو بتاتی ہیں کہ ترزل الملائکہ یا قرآن کا نازل ہونا نازل ہونا کہاں اوپر سے نیچے چیزیں آ رہی ہیں اور اسی طرح سے دعائیں ہماری اوپر کی طرف جاتی ہیں انسان جب دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر کرتا ہے پھر وہ ساری احادیث پر ہمارے سامنے جہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحجیت کا جو وقت ہوتا ہے اس پہ وہ سماعت دنیا پہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں کوئی ہے بکشش طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں تو یہ ساری چیزیں میں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحمن والا العرش استواء اللہ تعالیٰ اپنی عرش پر ہے کیسے ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمیں یہ بتا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس وہ ہم بات مانتے ہیں باقی اس کی ہم نہ تو تعویلیں کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں کچھ اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تجھے پیدا کیا فسا ہوا اور پھر تجھے پرپورشن کر دیا تجھے پرفیکٹ کر دیا یعنی خلقہ سے یہاں مراد ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا جس طرح ایک انسان گھر بناتا ہے فسا ہوا کیا ہے کہ اس گھر کے اندر ڈیکوریشن کرتا ہے اس گھر کے اندر بیوٹفیکیشن کرتا ہے اس کے اندر پینٹ کرواتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں لگواتا ہے تو ایک تو ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر فسا ہوا تمہیں پرفیکشن کے ساتھ فارم کر دیا جیسے تمہاری شکل ہے جیسا تمہارا قد کارٹ ہے جیسے تمہارے اندر کوالٹیز اور اٹریبیوٹس ہیں یہ سب اللہ تعالی نے پیدا کیا صرف یہ نہیں کہ انسان کا مجسمہ بنا کے کھڑا کر دیا نہیں پیدا بھی اسی نے کیا اور پھر پروپورشن بھی اسی نے کیا اس نے ہر چیز کی مقدار بھی تائین کر دیا اور ہدایت بھی دے دی ہر چیز کو اب یہ بڑی پاورفل آیت ہے اور بڑی ڈیپ آیت ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیے جا سکتا ہے یعنی قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مقدار ہونا ہر چیز کی ایک ڈیسٹینیشن ہونا اس کی ایک ڈیسٹینی کو بیان کر دینا اس چیز کا تائین کرنا اور پھر گائیڈ کرنا فہدہ یعنی اس کو گائیڈ کیا گائیڈ کہاں سے ہوا بچہ چھوٹی عمر سے جب ماں کے پیٹ میں وہ بڑھا تھا اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا پھر اس کے خوراکہ بھی بندبست کر دیا وہاں بھی اس کو ہدایت دے دی اس کی جو ضروریات تھی وہ بھی پوری ہو گئی پھر وہ جب بڑا ہوا اس کو یہ ہدایت دی کہ وہ کمائے گا کیسے کھائے گا کیسے اپنے آپ کا خیال کیسے رکھے گا پھر اس کو فیملی عطا فرمائی فیملی کے ساتھ اس نے مزید اپنی فیملی میں اضافہ کیا اس کی سپیرچول نیڈز کا بھی خیال رکھا اس کے لیے بھی ہدایت فرما دی یعنی ہر اعتبار سے جو جو چیز انسان کی ہدایت کے لیے اس کے لیے ریکوائیڈ ہو سکتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پروائیڈ کر دیا نہ صرف انسان کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقی بھی جانوروں کے لیے جرند برند سب کے لیے یہ معاملہ کیا کہ ان کو یعنی ان کو ایک مقدار میں ایک چیز میں ایک پرامیٹر میں پابند بھی کیا اور پھر ان کو ہدایت بھی دے دی جس طرف بھی ان کو ہدایت دے نہیں تھی مثلا ایک سامپ ہے نا اب سامپ کی تقدیر کیا ہے یا مقدار کیا ہے کہ سامپ زیریلہ ہوتا ہے یعنی زیادہ تر سامپ پویسنس ہوتے ہیں اور شیر کی کیا کالٹی ہے کہ شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے شیر آپ کو ڈرپوک شیر نہیں ملے گا شیر آپ کو بہادر ہی ملے گا اسی طرح سے انسان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلتا ہے وہ آسمانوں میں اڑ نہیں سکتا سیکھے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہر چیز جو ہے نا اس کو ایک لیمٹس میں رکھا ہوا ہے والذی قدر فہدا ہر چیز کی اپنی ایک لیمٹ ہے جو اللہ نے ڈیفائن کر دی ہے اور پھر اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دے دی جس طرف بھی اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دینا چاہا جیسے ایک گائے کا یعنی بچڑا پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بچڑا جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی گھاس کی طرف جاتا ہے وہ وہاں سے کیڑے مکوڑا نہیں کھانا شروع کر دیتا یہ اللہ نے اس کو ہدایت دیا کہ وہ گھاس ہی کھاتا ہے کسی اور نیچرل جونا ڈاکیمنٹری سے ہم دیکھتے ہیں اس میں زیبرا کا بچہ گھر پیدا ہوا ہے تو وہ سیدھا ماں کا دودھ جا کے پیتا ہے وہ جا کے کسی گوشت کو نہیں کھانا شروع کر دیتا اللہ تعالی نے ہر شے کو پیدا کیا اس کی اپنی لیمٹیشنز کے ساتھ اور اس کو ایک دیسٹینی دے دی کہ اس کو پتہ ہے اس کے اندر ایک چیز ڈال دی اس کو ہدایت دے دی کہ اس نے کس طرف جانا ہے اور یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی ہدایت دی ہر اعتبار سے ہماری جو گروتھ اور ڈیولپنٹ ہے وہاں پہ بھی اور ہماری سپیرچول گروتھ کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دے دی کہ ہم نے کس طرح سے لائف گزارنی ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ جو ریولیشن کا پروسس ہے یہ بھی ایک مقدار کے ساتھ آیا یعنی تئیس سال لگے ریولیشن کو نیچے آنے میں اس اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے ہمیں ایک درجہ بعد درجہ قرآن نازل ہوا سٹیج با سٹیج نازل ہوا اور پھر وہ ہماری ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تذکیہ کے اندر لے کے آتا ہے اپنے اصلاح کرتا ہے اپنے آپ کو خیر کی طرف لے کے آتا ہے اور ایک اچھا مسلمان بنتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ مختلف انداز میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اسے ایک آیت کے اندر کہ جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں ڈیفرنٹ راستے دکھائے جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیئے اب یہ بھی ہمارے اوپر ہے کہ اس میں سے کون سا راستہ ہم نے چوز کرنا ہے تو ہر اعتبار سے یعنی اس میں سے اخرج المرعہ اس میں سے پیسچرج نکلتی ہے یعنی اس میں سے جو بھی ہمارا چارہ بغیرہ ہے وہ نکلتا ہے زمین میں سے سو اللہ تعالی نے یہ بھی پیدا کر دیا ہمارے لئے اور ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ایکسپیرنس میں آتا ہے کہ جب کسی زمین کی اوپر بارش پڑتی ہے اس میں سے مختلف قسم کا چارہ نکلتا ہے یا غلہ نکلتا ہے یا کوئی قسم کا اناج نکلتا ہے یا پھل یا پھول نکلتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اور پھر اس کے بعد وہ کالا کودا بن جاتا ہے یعنی جل کے راک ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے یعنی جو بھی چیزیں فصلیں آتی ہیں وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہیں سو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زندگی اور موت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اس چیز پر بلکل قادر ہے کہ زمین جو کہ بیرن زمین ہوتی ہے اس میں سے پھل نکلنا شروع جائیں پودے نکلنا شروع جائیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مرجھا جاتے ہیں اور تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ تباہ ہو برباد ہو گئے تو بلکل اسی طرح سے انسان جو اپنی لائف میں جب وہ گروہ کرتا ہے اپنی سٹرنگت کی اپنی حسن کی پیک پہ آتا ہے اس کے بعد پھر اس کا گراف جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیسے جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جاتا ہے نہ وہ سٹرنگت رہتی ہے نہ وہ طاقت رہتی ہے اور پھر انسان اپنی بزرگی کی طرح ایج میں پہنچ جاتا ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور پھر بجائے کے یہ کہ دوسروں کی خدمت کرتا اب اس کو ضرورت ہے دوسروں کی یعنی لوگ اس کا سہارہ بنتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے لائف کا جو میں نظر آتا ہے اور ہمارے لئے جو لوگ اکل مند لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لئے اسی میں بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ اپنے روز اپنے سامنے زندگی اور موت کو دیکھتے ہیں روز اپنے سامنے سائیکل اس سرکل آف لائف کو دیکھتے ہیں کہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر مر جاتی ہیں پیدا ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں اللہ سمجھتے ہیں کہ غصہ ان احوا کے یہ چیزوں کو ہم لوگوں نے یعنی ایسا بنادیہ جس کو کھوڑا بن جاتی ہے آگے فرمایا سنکریوکا فلا تنسا سو ہم آپ کو سنکریوکا ہم آپ سے قرات کروا دیں گے ہم آپ سے ریسیٹیشن کروا دیں گے تاکہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی بہت زیادہ پر پر قرآن میں بھی آیا یہ بات کہ آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو یہ یاد کروا دیں گے اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص بات تھی کہ آپ قرآن مجید کو یاد کر لیتے اور آپ کو اس میں زیادہ مشکت اور محنت نہ کرنی پڑتے یعنی اللہ سبحانہ اللہ علیہ نے یہ زمداری اپنے اوپر لے لی سنکریوکا فلا تنسا آگے فرمایا اللہ ماشاء اللہ سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نکل جائے گا وہ آپ بھول سکتے ہیں مثلا کہ یعنی کبھی کے بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ بھول جاتے اسی لئے سجدہ سحو کا ہمارے پاس کونسپٹ آئے کہ اگر انسان سے بھول ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے اس معاملے میں اسی طرح سے کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو ایبرگیٹ ہو گئیں سنکریوکا فلا تنسا اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسی آیات ہیں جو ایبرگیٹ ہو گئیں اسی طرح سے جب جو شراب کے بارے میں احکامات آئے وہ پہلے احکامات کچھ ڈیفرنٹ تھے پہلے یہ تھا کہ اس میں خیر اور شر ہے ٹھیک ہے بعد میں آیا کہ نماز کی طرف نہ جائے کرو نشہ کی حالت میں پھر آخر میں آگیا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو فجتہ نبو ہو پھر اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو دور رکھو اپنے آپ کو اسے تو یہ کچھ ایسی چیزیں کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی درجہ بہ درجہ آیا ہے یعنی سیدہ آشاء فرماتی ہے کہ اگر پہلے ہی حرام اور حرام کا حقام آجتہ لوگوں نے کبھی نہیں ماننا تھا یعنی اگر پہلی آیات ہی آتی کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے لوگوں نے ماننا نہیں تھا لیکن یہ درجہ بہ درجہ آیا جس طرح ہم نے یعنی ایک چارے کی بات کی کہ چارہ ہوگا اور پھر ختم ہوا بلکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ہدایت کا معاملہ کیا ان کے لئے فقد درہ فہدہ بلکل اسی طرح سے قرآن بھی درجہ بہ درجہ نازل ہوا ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا اور لوگوں کی ایکسپٹنس کے لئے آسانی پیدا کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے ایکسپٹ کریں ورنہ اگر سٹریٹ اوئے قرآن آ جاتا نازل ہو جاتا کتاب کی شکل میں شاید کوئی بھی اس کو نہ مانتا اس ٹائم پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکریوکا فلا تنسا اللہ ماشاءاللہ سو یہاں پہ ہمارے لئے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اصل میں تو قرآن مجید ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ الرحمان علم القرآن یعنی الرحمان ہی ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا سو قرآن سیکھنا اس میں اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے تو انسان سیکھتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ والا لیکچر سنتے ہوں گے لیکن حضم کتنوں کو ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کتنوں کے دل میں اترکتا ہے اور اثر کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ اصل میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ اسی کے دل پہ اثر کرواتا ہے جو کہ اس ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے الرحمان علم القرآن وہ اللہ ہے جو تجھے قرآن سکھاتا ہے اور آپ سوچیں اسی اعتبار سے صرف یہی اگر بات کہی جائے اس اعتبار سے قرآن کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا پیارا رب ہمیں قرآن پڑھاتا ہے ہمارا پیارا رب ہمیں سکھاتا ہے یعنی ویسے قرآن پڑھنے کو تو کاری صاحب پڑھا رہے ہیں آپ کو لیکن اصل میں جو دل میں اس کا اثر ڈال دیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ کو قرآن امپیکٹ کرتی ہے یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے لوگوں پہ کہ قرآن ان کو امپیکٹ کرے قرآن ان کو ہلا دے قرآن ان کو بدلنے پر مجبور کرتی ہے یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی جہر یعنی ظاہر ہے اور جو بھی یخفہ جو چپا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے یہ ساری باتیں جہر سے مراد ہے وہ چیز جو کہ ایکسپوزڈ ہے تو جو چیزیں کھلی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے وما یخفہ اور جو چپی ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے اچھا ابھی پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا یومتو بلہ سرائر یہ وہ دن ہے جس دن سرائر جو ہیں سر کی جمع یہ جو سیکرٹس ہیں وہ بہر آ جائیں گی اچھا اب سر میں اور یخفہ میں کیا فرق ہے کیونکہ دونوں کا مطلب ہم نے ٹرانسلیشن میں یہ ڈالا ہے چپی ہوئی چیز کوئی سیکرٹ تو دیکھیں سر جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جو کہ ایک سیکرٹ ہے لیکن آپ کو پتا ہے وہ سیکرٹ ہے جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ اب کرونا وائرس کی حقیقت قیامت کے دن ہی پہلے چلے گی کہ اصل میں کیا ہوا تھا یا نائن الیون کا واقعہ جو اس کی حقیقت قیامت والے دن پہ چلے گی تو کبھی کبھی باری ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے وہ آپ کو ایک سپرائز دینا چاہتا ہے آپ کا ایک دوست ہے وہ آپ کو سپرائز دینا چاہتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے I have a surprise for you but I am not going to tell you میرے پاس تمہارے لیے ایک سپرائز ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں ایک یہ ہے ایک وہ دوست ہے جو آپ کو سپرائز دیتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کو سپرائز دینا تھا یعنی یہ جو پہلی چیز ہے یہ سر ہے اور یہی اخفہ ہے یعنی جب آپ کو دوست بتا دیتا ہے کہ میرے پاس ایک سپرائز ہے تمہارے لیے یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ there is a secret but you don't know it آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز راز ہے لیکن آپ کو وہ راز پتا نہیں ہے ایک کیس میں دوست آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے لئے سپرائز رکھا ہوا ہے اور وہ بس گھر آکے آپ کو سپرائز دیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ وہ چیز تھی جو کہ یخفہ تھی آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا سوچا ہوا تھا آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کو سپرائز دینا چاہ رہا تھا اللہ سپرائز رہا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کہ ظاہر ہے اور جو کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں پتا کہ وہ چیز چھپی بھی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہوتی ہے اللہ اکبر کبیر ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا ہے وَنُوْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا تو فرمایا کہ پھر ہم آسان کر دیں گے تمہارے لئے آسان راستہ وَنُوْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا ہم تمہارے لئے آسان کر دیں گے آسان راستہ یہاں آسان راستہ کیا ہے یہ تو سب سے پہلے تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور پھر ہمارے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو اسلام پر چلنے کا راستہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ لیل یسرہ کہہ رہے ہیں یہ آسان راستہ ہے یعنی دین پر چلنا آسان ہے آسان کس طرح سے ہے کہ آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے جب انسان ساروں کے آگے سجدے چھوڑ کے بس ایک رب کے آگے سجدہ کر لیتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے وہ سکون کی حالت میں آجاتا ہے اس کی لائف میں سے نا ٹینشن ڈپریشن آج سا آج سا نکل جاتی ہے کیونکہ وہ یہ بات جان جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اس کو پتا ہے یہ دنیا ویسی آج ہی ہے اس کو پتا ہے اس کا فوکس جنت کی طرف ہے تو دنیا میں جو مشکلیں برچانی آتی ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے آسانی والا راستہ میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دین میں آنے کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے واقعی میں آسان کرتا ہے جو خواتین مثال کے طور پر اب آیا پہن کے گھر سے نکلتی ہیں اور پہننا چاہیے یہ دین کے احکامات میں سے ایک ہے تو ان کے لیے بڑی لائف آسان ہو جاتی ہے کس طرح سے کہ اب آپ کو یہ فکر نہیں کرنی پڑتی کہ لوگ کیا کہیں گے اوہ اوہ اس نے جوڑا رپیٹ کر دیا یہ دیکھو نا کتنی چیپ ہے پچھلے ہمارے اس کی شادی پہ بھی اس نے یہی پینا تھا پھر وہی پیان کے آگئی ہے اب آیا آپ پیان لیں نیچے جو بھی پیانا ہوا ہے نوبیڈی فرانکلی کیرز نا ٹھیک ہے تو آپ بہت ساری مشکلوں سے باہر نکلاتے ہیں اسی طرح سے دین کے اندر بہت سارے ایسا احکامات بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ جب جب دین کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس میں آپ کے لئے سانی کر دیتا ہے پہلے آپ بہت زیادہ کنسرن تھے کہ ہاں لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا اب آپ کی ٹوٹل کنسرن بن جاتی ہے بس اللہ میرے بارے میں صحیح خیال رکھے اللہ کے فرشتے مجھ سے راضی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا ذکر اپنے فرشتوں میں کیا کرے مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے لوگ اچھا کہیں برا کہیں کہتے رہیں اس لانگ ایز میں ایک اچھا مسلمان ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں تو اللہ تعالی واقعی میں آپ کو بڑا منٹلی ریلیکس کر دیتے ہیں جب انسان دین پر چلتا ہے الحمدللہ اس کے لئے بڑا ایک ریلیکسنگ بات ہوتی ہے ورنہ باقی ساری عمر ساری دنیا جو تو ہے وہ تو ریٹ ریس میں لگی ہوئی ہے ہر بندہ کمپیٹیشن لوگ جو ہیں وہ کمپیٹیشن میں لگے ہیں ایک بندہ دوسرے سے اس کے پاس گاڑی کیوں آگئی میرے پاس کیوں نہیں آئی فلان نے بنگلہ لے لیا میں نے کیوں نہیں لیا فلان نے یہ کر لیا ہر بندہ کمپیٹیشن میں لگا ہوا ہے ریٹ ریس ایک فیمس امریکن آتھر تھی انہوں نے کہا کہ the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat یعنی ریٹ ریس کا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ریٹ ریس جید بھی جانا پھر بھی آپ ریٹ ہیں کیونکہ آپ کی آپ کا فوکس ہی کوئی آپ کا vision ہی کوئی نہیں اتنے چھوٹے آدمی ہیں آپ اتنے چھوٹے انسان ہیں آپ آپ بس یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو کڑوں کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے جب اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کا رکھا تھا تو انسان تھوڑا غور کرے کہ واقعی میں جب وہ اسلام پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی حسانیہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی state of mind ہوتی ہے this ease is a state of mind اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل و دماغ میں سکون ڈال دیتا ہے آنکہ فرمایا فذکر ان نفات ذکرہ تو پھر لوگوں کی یاد دہانی کرواؤ شاید اس سے فائدہ ہو فذکر ان نفات ذکرہ یعنی اگر اس یاد دہانی سے فائدہ تو کس یاد دہانی کرو کی کون ہے آخرت کیا ہے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا یہ بتانا ہے تو پوری انسانیت کو قرآن مجید کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ اللہ کون ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے یہ ہے فذکر ان نفات ذکرہ تو کیا ذکر جو ہو رہا ہے جو ریمائنڈر ہے یہ بینفٹ کرے گا یقیناً کرے گا کس کو کرے گا سیزک کرو سیزک کرو میں یخشا ویتجن ابو حل اشقہ یہاں پر طرف یہ بات اشارت فرماتا ہے کہ یہ اس کو بینفٹ کرے گا میں یخشا جو ڈرنے والا ہے اللہ اکبر یعنی اس مٹی پر اثر دے جو مٹی زرخیز ہوگی وہ بندہ ریسیو کرے گا جس کا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی خشیت میں ہوگا وہ تو قبول کرے گا جو ایک اچھا ڈیسنٹ انسان ہے اللہ سے ڈرنے والا جس کے اندر ایک گارڈ کانشیسنس ہے وہ تو یہ جو ناً ریمائنڈر لے لے گا اور جس کا جو ایک کہہ دے کہ بدبخت ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا اب یہ کیا ہے یعنی اشقہ کونہ یہ وہ ہے جو کہ بہت ہی بدبخت ہے جو یہ سننا ہی نہیں چاہتا جو اس کو آپ انوائٹ کرتے ہیں کسی قرآن کلاس پر وہ آنا نہیں چاہتا آپ اس کو لنک شیئر کرتے ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ وہی ہے جو کہ اس ریمائنڈر کو انکار کرے گا جو اگری کرے گا وہ وہ ہوگا جس کا دل اور بہتر کام ہے کرنے والے میرے پاس اور بڑے کام ہے کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر نارالکبرا جو ہے بڑی آگ جو ہے اس میں پھینک دیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھاگتے تھے ان کو بڑی آگ میں پھینکا جا رہا ہے نہ وہ وہاں پہ مرے ہوئے ہوں گے اور نہ وہ زندہ ہوں گے یہ ایک عجیب حالت ہے جہنم کی آگ کے اندر کہ جہاں پہ انسان کا جسم جلتا ہے پھر دوبارہ سے ریگریئٹ ہوتا ہے پورا جسم جل جاتا ہے پھر دوبارہ سے کھال واپس آتی ہے پھر جلتا ہے پھر واپس آتی ہے یعنی کہ سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا یعنی آپ میں سے ایک شخص ان کو دے گا آپ کو کہ یار یہ تو مراو ہے پھر آپ کو کہ نہیں 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 یعنی آپ کو یقین نہیں آرہا کہ یہ بندہ زندہ یا مراو ہے can you imagine وہ کس قسم کی سٹیٹ ہوگی انسان بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ انسان جلس گیا ہے آگ میں ہوکے تو مر گئے پھر آپ کو وہ ہلتا ہو نظر آتا ہے کہ نہیں نہیں زندہ ہے پھر آپ دیکھتے وہ جلس کر رہ گئے پھر آپ کہے تو نہیں نہیں زندہ ہے وہ کو ہل رہا ہے زندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنا یعنی اللہ تعالی آپ کو نا کھول کے واضح کر کر کے چیزیں بتا رہے ہیں کہ شاید کسی کو نصیحت مل جائے شاید کوئی بندہ اسے عبرت لے لے اور کہا یار میں نے اس تحقنی بننا آگے فرمایا اب یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ سورت کا پورا کرکس ہے قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّ وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّهِ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نے اللہ کو یاد کی اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی یہ اس پوری سورہ کا حصل میں کرکس ہے کہ تو پھر آپ کیا کرو یعنی یہ ساری جو باتیں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوگا قَدْ أَفْلَهَ وہ فَلَا پا جائے گا جو اپنا تذکیہ کر لے گا اپنے نفس کو صاف کرے گا اللہ سبھا تَلَلہ یہ افلاح یا فَلَا یا مُفْلِحُون یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ رات و رات کامیاب ہوگا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میند کرتے ہیں فلاح کہتے ہیں فارمر کو کسانوں کہتے ہیں عربی زبان میں تو فلاح کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ میند کرتا ہے بیج لگاتا ہے میند کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے حل چلاتا ہے سب کچھ کرتا ہے پھر جا کے چھے مہنے بعد اس کی فصل نکلتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ رات و رات وہ فصل نکلائی اور وہ کامیاب ہوگئے نہیں فاللہ کو میند کرنی پڑتی اس لیے قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَقَحَ یعنی تذکیہ کرنا یہ ایک پروسس ہے یہ نہیں کہ اچیو ہوگے اور ختم ہوگے یہ ایک پورا پروسس ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے اللہ سبحانہ درہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورة البقرہ میں جہاں پہ فرمایا اَلِفْ لَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْا رَيْبَ فِي هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ تیکھا تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے اور پانچوی آیت میں شاید فرمایا جب ان کی کولٹیز بیان کرنا ہے کہ بات اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ وَيُقِيمُونَ صَلَا وَمِمَا فلاہ پانے والے لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو برقرار رکھتے تھے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے اللہ کی رامے خرچ کرتے تھے آسمان سے جو نازل کرتا سکرپچر تھا اس پر ایمان لاتے تھے آخرت پر یقین رکھتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کرتے رہے اور یہ لوگ پھر مفلحون ہو گئے یہ فلاہ پانے والے ہو گئے تو اصل میں چیز کیا ہے اپنا تذکیہ کر لینا اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا یعنی دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تصفیہ ایک ہوتا ہے تذکیہ تصفیہ ہوتا ہے یعنی اگر ایک ٹیبل ہے نا جو کہ جس کا گلاس ٹاپ ہے ایک ٹیبل جس کا گلاس ٹاپ ہے اس کے اوپر اگر کوک گر جائے کوک یا پیپسی تو اس کو صاف کرنا آسانوں کا مشکل ہوگا آسان ہوگا نا کیونکہ گلاس کا ٹاپ ہے آپ نے ٹیشو لیا آپ نے بس صاف کر دیا ایک سیکنڈ میں صاف ہو جائے گا لیکن اگر یہی کوک یا پیپسی کسی ایسے ٹیبل پہ گرے جس کیوں پر ٹیبل کلاث پڑا ہوا تھا ایک موٹا سا ٹیبل کلاث تھا اب اگر اس پہ کوک پیپسی گر گئی ہے تو یہ ٹیشو پہ پڑا تو صاف نہیں ہوگا اس کو اب آپ کو جا کے سابون سے ڈیٹرجنٹ سچی طرح واش کرنا پڑے گا یہ جو ٹیبل کی صفائی ہے نا صرف سرفس پہ سے اس کو تصفیہ بولتے ہیں صفائی تصفیہ اور تذکیہ ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز کو رگڑ رگڑ کے صاف کی جاتا ہے یعنی پراپر طریقے سے اس کو ڈیٹرجنٹ سابون سے دوائے جا رہا ہے یعنی جو تذکیہ ہے نا انسان کے دل کی اوپر کبھی کے بارے نہ ایک نکتہ پڑتا ہے وہ گناہ کرتا ہے نا نکتہ پڑ جاتا ہے اگر فوراں سے وہاں توبہ کر لینا تو فوراں سے صفائی ہو جائے گی تصفیہ ہو جائے گا لیکن کبھی کے بار کیا ہوتا ہے انسان کا جو گناہ ہے نا وہ نکتہ اس کے پورے دل کو بھی لپیٹ لیتا ہے اور اندر تک جڑے پکڑ لیتا ہے اب اس کا ہوگا جنابے والا تذکیہ اب ہوگا اس کا تذکیہ اور اس لیے فرمایا کہ جو تذکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا اپنے اندر سے غیبت کو باہر نکالو اپنے اندر سے نفرتوں کو باہر نکالو اپنے اندر سے حب و دنیا کو باہر نکالو یہ ہمارے جڑے پکڑ لی ہیں اس نے ہمارے دلوں کے اندر اپنے اندر سے حسد کو باہر نکالو بغض کو باہر نکالو یہ ساری کے ساری سوشل ایولز ہیں سپیرچل ڈیزیزز ہیں آف دا ہارٹ یہ وہ بیماری ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر نہ جڑیں پکڑی ہوئی ہیں تو ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا تذکیہ کرنا پڑے گا اس پروسیس میں لگ جائیں کہ میں نے اپنے اندر سے ان عیبوں کو نکالنا ہے میں نے ایک ہمبل انسان بننا ہے میں نے ایک نیک انسان بننا ہے جو اندر سے بھی ہمبل ہے باہر سے بھی ہمبل ہے صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں میں نے ایک واقعی میں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے قد افلہ من تزکہ اور تذکیہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنا بار بار اور نماز پڑھنا نماز تمہیں فاشی اور منکر سے روکے گی اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائنا وہ آپ کو فاشی اور منکر سے روکتی ہے تو اللہ سبھانے اللہ نے جو فوملہ بتایا ہے نا تذکیہ کرنے کا ایک فوملہ وہ یہ ہے اللہ کو کسرت سے یاد کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے وہ کیسے گناہوں کی طرف جائے گا اس کو ہر وقت یاد آئے گا کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیوں گناہ کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کو بسند نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں تو جو اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد رکھے گا ہر وقت اس کے زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چلتا رہے گا وہ ہر وقت اسی حالت میں رہے گا کہ بس میں نے اللہ کو دراز نہیں کرنا میں نے وہی کام کرنے جو اللہ کو محبوب ہے اور جو نماز پڑھے گا وہ ویسے ہی فاشی اور منکر سے دور ہو جائے گا تو اللہ سبحان اللہ یہاں پر جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا تذکیہ کا پروسس شروع کرے آگے فرمایا بڑا دکھے نا آیات ان اگلی آیات میں لیکن کیا کریں تو تو پھر بھی دنیا سے محبت زیادہ کرتا ہے بل تو صرون الحیات الدنیا تیرے لئے حیات الدنیا جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ پریفربل ہے تو پھر بھی دنیا کو پسند کرتا ہے والآخرت خیر ہوا آپ کا حالانکہ آخرت جو ہے وہ خیر والی بھی زیادہ ہے اور باقی رہنے والی بھی زیادہ ہے یعنی کسی چیز کے بھی اچھا ہونے میں دو ہی چیزیں ہو سکتے ہیں یا تو وہ quality میں زیادہ ہے یا وہ quantity میں زیادہ ہے آپ نے کوئی چیز بزار سے لینی ہے یا وہ چیز quantity میں زیادہ ہوگی تو آپ لیں گے ٹھیک ہے price وہی ہے quantity زیادہ مل رہی ہے یا پھر آپ کہے گے نہیں اس کی quality بہتر ہے اس لیے میں لے رہا ہوں for example چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ رمضان کے مہینے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سموسوں کا مہینہ بھی ہے تو سموسوں کی مثال دے دیتے ہیں آپ کو imagine کریں کہ آپ کے پاس سو روپے ہے آپ کو پتہ چلا کہ کہیں پہ دو دکانے دونوں سموسے والے ہیں ایک چھوٹے سموسے بیجتے ہیں ایک بڑے سموسے بیجتے ہیں جو چھوٹے سموسوں والا ہے وہ سو روپے کے دس سموسے دیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے کہہ رہا ہوں آج کل میں گئے ویسے بہت زیادہ ہے لیکن let's suppose کہ سو روپے کے وہ دس سموسے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو quantity دیتے ہیں ایک اور ہے جو ساتھ والا وہ سو روپے کے دو ہی دیتے ہیں بڑے سموسے ہیں لیکن سو روپے کے دو دیتے ہیں اور وہ ہے بھی بہت اچھے بہت زبردست قسم کی اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں اور بہت اچھے بنے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کا mood کی آپ دوستوں کو لے کے جا رہے تھے آپ نے کہا یار آج بہتا ہوں سو روپے کے دس ٹھیک ہے کیونکہ دوستوں میں میں نے بانٹنے تو زیادہ لے لیتے ہیں سب کو میں دے دوں گا تو اس دن آپ کو وہ product بہتر لگا کہ it will be a better use of my money right تو وہاں پہ آپ نے quantity کو prefer کیا کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کہتا ہے یار quantity چھوڑو باہر بارش کا موسم تھا اور بڑا زبردست ایک باہول بنا ہوئے اچھی ہوا چل رہی ہے آپ نے کہا یار آج سموسے کھانے کا mood ہو رہا ہے آپ اپنے کسی friend کے ساتھ چلے گئے آپ نے کہا یار آج وہ سو روپے کے دو ہی ٹھیک ہیں کیونکہ آج جنہا میں نے quality کا سموسہ کھانا ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھار آپ quantity کو prefer کرتے ہو کبھی آپ quality کو prefer کرتے ہو جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو آخرت جو ہے وہ دنیا سے quantity میں بھی زیادہ ہے اور quality میں بھی زیادہ ہے اگر آپ دنیا کی quality کی بات کرو اور آخرت کی آخرت تو بہت بہتر ہے quality میں آپ اندازہ نہیں لکھا سکتے کتنی بہتر ہے اگر آپ quantity کی بات کریں تو دنیا میں کتنے سال رہے لوگے اسی سال سو سال آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے تو خیر و عبقہ باقی رہ گی یہ وہ تو اس نے تو رہنا ہی نہیں ہے تو تو بیسے ہی ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا کی حقیقت ہے دنیا اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس دنیا میں سب نے ختم ہجانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یعنی صرف اللہ ہی ہے جو باقی رہے گا باقی جس کسی سے بھی انسان محبت کرتا ہے سب کچھ ختم چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا بیوی بچے ہیں کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یعنی ایک افسوس اس بات پہ ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہیں بھل سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر ہوں آپ کا لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ دنیا کی جو ہے وہ کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اثر ہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے جو کہ کچھ دیر کیلئے ایک درست کے سائے تلے بیٹھتا ہے آرام کرتا ہے اور پھر اپنی جنرلی پر آگے نکلتا ہے اپنے سفر پر آگے نکلتا ہے تو اصل میں تو زندگی یہی ہے نا دنیا کیا ہے آپ آئے آپ نے شیڈ کے نیچے آپ کو کیا چاہیے تھوڑے دیر آرام کر لیا تھوڑا آپ کو یہاں سے لیا اور پھر نکلو یہاں سے کیونکہ تمہاری منزل کوئی اور ہے ہم بھی دنیا ہمارا آخری ٹکانہ نہیں ہے دنیا صرف ایک ایک ٹرانزٹ ہے جہاں سے گزرنا ہے گزرنا ہے آپ نے اور یہاں سے کیا ہے کٹھا کرنا ہے جیسے درخ کے سائے تلے آرام مل گیا تھوڑا دیر ریسٹ کر لیا ریلیکس ہو گئے دنیا میں آئے ہم نے عامال اکٹھے کرنے نیک عامال اکٹھے کرنے زیادہ سے زیادہ نیکیاں چاہے آپ قرآن گلاس اٹین کر کے جوانا اکٹھی کر لیں یا روزہ رکھ کے کر لیں یا قیام اللیل کر کے کر لیں یا جس طرح بھی کر لیں نیکیاں اکٹھی کرو خاص ہو پہ رمضان کے مہنے میں جہاں پہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے جتنی نیکیاں اکٹھی کرنی کر لو تو یہ اثر حقیقت تو دنیا کی یہ ہے اور ایونچلی جب انسان اپنی دنیا میں پہنچے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسا ہی جو نا اس میں سے سنن ترمیزی میں سے آپ نے فرمایا یقینا یہ دنیا جو ہے یہ ملعون ہے دنیا اس کرسٹ یعنی دنیا بھی کرسٹ ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ہی کرسٹ ہے سوائے کس کے ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے اور جو بھی اس کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں جو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں اور ایک عالم دین کا علم سکھانے والا اور اس کا طالب علم بس یہ تین چار چیزیں ہیں جو کہ کچھ خیر ہیں ان کے اندر باقی سب کچھ ہی جو ہے وہ ایسا ہے جس میں برکت نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی حدیث ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ آپ نے کمپیر کیا دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے کہ ایک اور عبایت میں فرمایا کہ یہ ایک مریوی بکری جو ہے جو کسی بیماری سے مر گی تھی اس سے بھی زیادہ حقیر یہ اللہ کی نگاہوں میں تو دنیا جو ہے نا یہ کچھ چیز ہے نہیں جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں اور یعنی ہر طرح کا کورنر کٹنگ کر رہے ہیں مطلب ہر بندہ دنیا کی حصول کے لیے جو ویسی عارضی ہے ویسی ادناسی چیز ہے اس کے پیچھے لوگ اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں لوگ اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں اپنے فیملی میمبر سے قطع تعلقیاں کر رہے ہیں صلح رحمی کو چھوڑ رہے ہیں ہر طرح کا فراڈ کر رہے ہیں ہر طرح کی کرپشن کر رہے ہیں کیوں تاکہ دنیا مل جائے حالانکہ دنیا کچھ پہ نہیں ہے جو کہ آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری لیے سمحال کے رکھی ہے تو لگتا یہ ہے کہ لوگوں کا نا بلکل جسے کہتے ہیں نا قبلہ ہی غلط ہوا ہوئے لوگوں کا پراریٹیز غلط ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہذا لفصحف الاولا یہ وہی چیز ہے جو پچھلی صحیفوں میں بھی تھا یہ بطلب کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو بات ہے کہ یعنی دنیا عارضی ہے ٹھیک ہے دنیا جو ہے وہ دار القرار نہیں ہے غمل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے انبیاء نے بھی یہی دعوت دی ہے ٹھیک ہے انہذا لفصحف الاولا یہ پچھلے سکرپچرز میں بھی یہی بات تھی اور قیامت کے دن آکے رہے گا یہ بھی سب کو پتا ہے سب نے یہی بات کی ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے یہ بھی سب کو پتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا اور یہ کہ کامیابی کا طریقہ جو ہے کامیابی کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا دزکیہ کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے نماز کو قائم کرے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بھی ساری بات پرانی ہے تو عرطارہ فرما رہے ہیں یاد ہونا کہ تمہیں ہم نے کوئی نیا بتایا ہو یاد ہونا کہ ہم نے تمہیں کوئی ایسی بات بتایا ہو جو تمہارے لیے اتنی آٹریجس ہو اتنی فنومنل ہو کہ آپ کو یار مجھ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے یہ جتنے بھی باتیں تم سے کی جا رہی ہیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں جنت جہنم کے بارے میں قیامت کے منظر کے بارے میں اپنے تذکیہ کرنے کے بارے میں ذکر کرنے کے بارے میں نماز کرنے کے بارے میں یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں بھی ویسے تو تمام انبیاء کے صحیفے تھے لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے یا باقی انبیاء کا ذکر کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے بہت بنیادی وہ یہ کہ اس ٹائم پہ مکہ میں کون سی آڈینس ہے جو یہ سن رہی ہے یعنی تمام مشرقین جو تھے نا تمام مشرقین وہ اپنی نسبت جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام آئے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہم انہیں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں یعنی مکہ کے اندر جو مشرقین تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے تو یہ بات ان کو معلوم تھی تو اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ وہی بات ہے جو تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے یہ وہی بات ہے کوئی نئی بات نہیں جس کو آج تمہیں ماننے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا کیونکہ اہلِ کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو اتفاق ہے یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے لیکن یہودی موسیٰ علیہ السلام کا بہت رگارڈ کرتے ہیں اور کرسچنز بھی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا سکرپچر اگر آپ کرنا چاہے تو وہ بھی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان سے مختلف نہیں ہے نہ ہی جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تھی ان سے کوئی مختلف تعلیمات ہیں اللہ کی بات اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنا آخرت پر ایمان لانا اس سے ڈر جانا جنت جہنم کا تذکرہ کی ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں سو الحمدللہ اس اعتبار سے دونوں گروہ جو اس تائم پہ ان آیات کو سن رہے تھے ان کو یعنی ایک طرح سے تنبیہ کی جاری ہے تو یہ جو پوری سورہ ہے اس سورہ کا یعنی تھیم کیا ہے اس پوری سورہ کی تھیم کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تذبیح بیان کرنا اور لوگوں کو ڈرانا اس قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے تذکیہ پر کام کرنا اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت عارضی ہے بہت حقیر ہے اصل جو دارالقرار ہے وہ آخرت کی زندگی ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں شاید کہ اس سے بات سمجھ میں آجا اور اسی پر انشاءاللہ ہم آج کے اس رسول کے اقتطام بھی کریں گے آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے جو ایک بڑا سا گھر ہے اس کا ایک بیک سائیڈ ہے اور ایک فرنٹ سائیڈ ہے جو اس گھر کی بیک سائیڈ ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے کیچڑ ہے مٹی ہے گندگی ہے ساڑا کودہ انہوں نے پیچھے پھینکا ہوئے اور وہاں پہ ایک چھوٹری سی ایک کوٹری سی بنی گئے چھوٹا سا مطلب ایک ڈبا روماں کم رہا ہے اتنا چھوٹا کمرہ ہے کہ وہاں پہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس کو بس بیٹھے رہنا پڑتا ہے اور اس پنجرے کے اندر ایک انسان بند ہوا ہے اس کوٹری میں پنجرہ لگا ہے اس میں انسان بند ہے اور اس انسان کو روز کے روز ایک ہڈی دی جاتی ہے اور وہ جب اس ہڈی کو کھاتا ہے کہتا ہے واہ واہ کیا ہڈی ہے کمال ہو گیا وہ لہرہ اٹھتا ہے وہ جھوم اٹھتا ہے اس ہڈی کو کھا کے کہ کیا بات ہے یار یہ ہڈی ہے یا کیا چیز ہے اس گھر کے اس خوبصورت علی شان مکان کے جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا پچھلا والا بدصورت ہے سامنے بڑے بڑے باغ ہیں خوبصورت باغ اتنے دور تک باغ جا رہے ہیں جہاں تک انسان کی آنکھ جا سکتی ہے اور وہاں پہ ایک زبردست ایک پارٹی کا فنکشن ہوا ہے جہاں پہ اچھی اچھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں ٹیبل لگے ہوئے ہیں ہر طرح کے کھانے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کوئی اکیس مختلف ڈشز وہاں پہ لگی ہوئے ہیں پینے کے مشروب الادہ پڑے ہوئے ہیں ڈیزرٹ جو ہے میٹھا الادہ پڑا ہوئے ہیں اور لوگ وہاں پہ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں آپ اس میں انجوئے کر رہے ہیں اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں ان کے لیے انٹینمنٹ کا سامان وہاں پہ پروفائیڈ ہوا ہے اور بچے وہاں بھاگ رہے دوڑ ہیں ایک بہت خوبصورت منظر ہے اور وہ جو شخص ہے جو اس پنجرے میں بند تھا اس کو صرف دو سیکنڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو ادھرہ توجہ ذرا باہر کی سیار کرا دیں اس کو جب یہ فرنٹ سائٹ دکھائی جاتی ہے گارڈن کی تو کیا وہ حیران نہیں ہو جائے گا کیا وہ اس کے لیے ایک مائن بلوئنگ ایکسپیرنس نہیں ہوگا کہ یہ میں اس پنجرے میں اس اس کبار خانے میں بیٹھا ہوا ایک ہڈی کو چاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے سب کچھ مل گیا اور یہ سامنے لوگ کیا کر رہے ہیں اتنا انجوائے اتنی انٹینمنٹ بھی پاسبل تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا میڈیے سٹوڈنٹس یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا یہ مثال کچھ نہیں ہے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے کہ وہ شخص جو پنجرے میں تھا وہ دنیا میں تھا اور جو جنت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا جنت کا اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ میں نے مثال دیا یہ بہت چھوٹی مثال ہے بہت حکیر مثال ہے جنت جو ہے نا وہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی دل نے کبھی تصور بھی کیا کہ جنت کیسی ہے ہم لوگ سارے اس ہڈی کو چاٹ رہے ہیں اس دنیا کو چاٹ رہے ہیں وہ دنیا جو مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے اللہ کے آگے وہ دنیا جو مریوی بکری سے بھی بتر چیز ہے اللہ کے نزدیک اور جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے اس کے ہم پیچھے جاتے نہیں ہیں ساری کی ساری قوم جو ہے نا ہماری وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس ٹوٹی پوٹی ہڈی کو چاٹ رہی ہے اس دنیا کو چاٹ رہی ہے اس دنیا کے پیچھے ریس لگا رہی ہے اس کے پیچھے کمپیٹیشن کر رہی ہے اس کے پیچھے اپنے تعلقات کاٹ رہی ہے وہ جس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اور جس کی ویلیو ہے اس کے پیچھے کوئی جاہی نہیں رہا اس کے پیچھے محنت ہی نہیں ہے آپ خود توچیں ہماری پوری زندگی کے اندر ہماری کتنی محنت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ہے جنت کے حصول کے لیے ہے اور کتنی ہماری محنت دنیا کے حصول کے لیے ہر بندہ اس ریٹ ریس میں لگا ہے بھئی میرے سکول میں نمبر آ جائیں میرے کالج میں نمبر آ جائیں مجھے اچھی جوب مل جائیں مجھے پیسے مل جائیں پیسے مل جائیں کہ تو میں گاڑی لوں گا بنگلہ لوں گا کھاؤں گا پیوں گا انجوائی کروں گا ایش کروں گا بھول گئے کہ والآخرتو خیر ہوں اب کا آخرت جو ہے وہ بہت 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 بہتر بھی ہے جو یہاں تمہیں مل رہا ہے اس سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے لیکن پھر بھی انسان کو نہ سمجھ میں تو انسان اس پہ کیا کرے روئی اور کیا کرے میں امید کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اللہ ہمیں فہم دے کہ اب یہ بات جانے کے واقعے میں ہمارے لیے پرائیورٹی کیا چیز ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا دنیا کوئر نہ کرے کرو ضرور ریکوئر کرو لیکن خدا رہا یہ تو سمجھو کہ تمہاری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کے بتائے ہوئے دین پر چل سکیں اس پر عمل کر سکیں اللہ ہم سے خوب نیک کام لے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اپنے انبیاء صدقین شہدہ صالحین میں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کو اپنے فیورٹس میں سے چن لے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر اطاف فرمائے اور آخرت میں عجر عظیم اطاف فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقاتوں کی تب تک لئے اجازت دیجئے گا سبحانہ کاللہ ہم اپنے بھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکاتوبو الیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ